موسیقی سب سپل ہیڈ لانس غازہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ساؤت کے علاقوں میں بھی اندھا دھن بمباری ہاسپٹلز میں لاشوں کے امبار لگ گئے اشفاں میں لاشوں کی بو پھیلنے لگی ایک سو اسی کی اجتماعی تدفین عہدداروں نے کہا بچوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے اسرائیلی ٹانکوں نے ایک اور ہاسپٹل کو گھیر لیا غازہ کے عہدداروں نے کہا 48 گھنٹوں میں تمام دواخانے بند ہو جائیں گے اسرائیل جنگی جرم کر رہا ہے غازہ کا ہیلتھ کیر سسٹم تباہ ہو گیا ہے ہیومن رائٹس وارٹ نے کیا تحقیقات کا مطالبہ کئی یہودی بستیوں میں راکٹ حملے سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں زمینی لڑائی میں مزید دو اسرائیلی فوجی مرے جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ سری لنکا کی پارلیمنٹ نے لکھا یو این چیف کو خط بائیڈن نے کہا شفا ہاسپٹل کی حفاظت ہونی چاہیے انڈینیشیا کے صدر نے کی بائیڈن سے ملاقات کہا انسانیت کی خاطر جنگ بندی کی جائے چار ریاستوں میں الیکشن موہم اروج پر موڈی نے راہل گاندی کو مورکھوں کا سردار قرار دیا راہل نے کہا مدی پردیش میں کانگریس کا توفان آ رہا ہے ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں اسرائیل نے اب غازہ کے محفوظ علاقے سمجھے جانے والے ساؤد غازہ کی علاقوں پر بھی حملے تیز کر دیا ہیں نورد غازہ کے رہنے والوں کو کئی مرتبہ وارننگ دی گئی تھی کہ وہ ساؤد کی طرف چلے جائیں جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ ساؤد غازہ کی طرف گئے تھے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے غازہ کے ہاسپٹل میں لاشوں کے امبار لگ رہے ہیں معلوم ہوا کہ غازہ کے سب سے بڑے اشریفہ ہاسپٹل میں تقریباً ایک سو اسی لاشوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا اشریفہ کئی دنوں سے لڑائی کا مرکز بنا ہوا ہے اشریفہ ہاسپٹل کے چیف ڈاکٹر محمد ابو سلیمہ نے بتایا کہ ہمیں ان لوگوں کی اشتبائی قبروں میں دفن کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے ہاسپٹل میں فیول ختم ہو گیا ہے اور سپلائی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں اس وجہ سے آئی سی او کے انتیس مریضوں اور پیدا ہونے والے سات بچوں کی موت ہو گئی ہے اب بھی ہاسپٹل کمپلیکس میں کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ہاسپٹل میں بجلی نہیں ہے کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور باہر نکلتے ہی گولیاں ماری جا رہی ہیں دھماکوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایفی نیوز ایجنسی کے ایک جنرلس نے بتایا کہ اب شفہ ہاسپٹل کمپلیکس میں لاشوں کی بو پھیلنے لگی ہے ہاسپٹل کے ایک سرجن نے اسے غیر انسانی صورتحال قرار دیا اور کہا کہ ہمیں فوری بجلی کی ضرورت ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے کھانا نہیں ہے پانی نہیں ہے اشیفہ غازہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور فلحال وہ بہتر گھنٹوں سے باہر کی دنیا سے کٹا ہوا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اشیفہ ہاسپٹل میں ہماس کا کمینڈ انڈ کنٹرول سسٹم ہے لیکن ہاسپٹل اور ہماس نے اس الزام کو رد کر دیا ہے ہزاروں لوگ اشیفہ ہاسپٹل میں پناہ لیے ہوئے ہیں غازہ کے ہاسپٹل میں بنیادی سہودلتیں ختم ہو گئی ہیں ان حالات میں کئی زخمیوں کا آپریشن انیستیسیا کے بغیر کیا جا رہا ہے اس دوران علاقے کے دوسرے بڑے ہاسپٹل القدس کا بھی باہر کی دنیا سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے ہاسپٹل اور میڈیکل سٹاف کو عالمی قانون کے مطابق خفاظت حاصل ہے لیکن عملا ایسا نہیں ہو رہا ہے اور کئی مرتبہ ہاسپٹل پر بمباری کی جا رہی ہیں غازہ سٹی کے ایک اور ہاسپٹل الحلو کو بھی اسرائیلی ٹانکوں نے گھیر لیا ہے اس ہاسپٹل میں سو سے زیادہ مریض ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اشیفہ ہاسپٹل کی حفاظت ہونی چاہیے انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب برطانیہ کی وزیراعظم ریشی سونک نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غازہ میں سیویلینز کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے انہوں نے انسانی بنیادوں پر لڑائی میں وقفہ دینے کی ضرورت پر زور دیا امریکہ کی سیکریٹری افٹر اینڈر نے بلنکین نے یہ بات مانی ہے کہ جنگ کے تعلق سے اسٹی ڈپارٹمنٹ میں اختلافات پائے جاتے ہیں جہاں بائیڈن حکومت نے اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے وہیں ہر طرح سے مدد بھی کی جا رہی ہے دوسری طرف ملک میں جنگ بندی کے مطالبے کیے جا رہے ہیں اور جنگ بندی کی تائید میں کئی ریالیاں نکالی گئی ہیں ان ریالیاں کی وجہ سے تاناؤں بھی پیدا ہو رہا ہے کئی دنوں سے وقفے وقفے سے فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں منگل کو اسرائیل کے حق میں بھی ایک مظاہرہ ہوا غازہ کے کئی مقامات پر لڑائی تیز ہو گئی ہے تازہ خبروں میں کہا گیا کہ خان یونس میں اسرائیل کے حملوں میں درجن و فلسطینی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں ہیومن رائٹس واش نے غازہ کے ہاسپٹلز پر اسرائیل کے حملوں کی تحقیخات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جنگی جرائم ہیں ہیومن رائٹس واش نے اسرائیلی فوج کی کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ حملوں کی وجہ سے غازہ کا ہیلتھ کیئر سسٹم تباہ ہو رہا ہے ہیومن رائٹس واش نے انٹرنیشنل انکوئری کمیشن سے کہا کہ وہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی جرائم کی تحقیخات کرے تنظیم نے کہا کہ پانچ نومبر کو اسرائیلی فوج کے دعویوں کے باوجود اس بات کے ثبوت نہیں بھیے گئے کہ حماس ہاسپٹلز کا استعمال کر رہی ہے ان حملوں کا یہ کوئی جواز نہیں ہو سکتا اسرائیل نے فلسطینی مضاعمت کاروں اور حضب اللہ فائٹرز کے راکٹ حملے جاری ہیں اسرائیلی فوج آئی ڈی اف نے دعویٰ کیا کہ اس نے لڑائی کے دوران حماس کے بعض ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا تازہ زمینی لڑائی کے دوران اسرائیل کے دو سپاہی مارے گئے اس کے ساتھ ہی غازہ میں زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد چھالیس ہو گئی ہے مغربی کنارے میں تازہ جھڑپے ہوئی جن میں کم سے کم چھے فلسطینی جہاں بہاق ہوئے اسرائیلی فوج نے بتایا کہ پیر کی رات زمینی لڑائی میں اکیس سالہ فرس سارڈنٹ روی محروم اور ستائیس سالہ ریزف سپاہی میجر رائر ابو فیلاک ہلاک ہو گیا اس کے علاوہ چار اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ غازہ میں اس کے ایک خاتون فوجی آفیسر ہلاک ہو گئے جسے ہماس نے پکڑ لیا تھا اسرائیل کے علاج شہر میں راکٹ حملوں کے بعد ہر طرف دھوان چھا گیا اسرائیل کے اشکیلون شہر میں راکٹ حملوں سے بعض گھروں کو نقصان پہنچا اشکیلون میں دو اسرائیلی زخمی ہوئے گلیلی کی کئی یہودی بستیوں میں سائرن کی آوازیں گونچتی رہیں غازہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ وہ شفاہ ہاسپٹل سے چھوٹے بچوں یا پیدا ہونے والے بچوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں دوسرے مقامات پر لے جانے کے لیے کوئی طریقہ یا راستہ نہیں ہے وزارت سہت کی ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ ہم ان بچوں کو ایجپٹ یا ویس بینک شفٹ کرنا چاہتے ہیں غازہ کی وزارت سہت نے بتایا کہ اگلی اٹھالیس گھنٹوں میں سائلی پٹی کے تمام ہاسپٹلز بند ہو سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری چیزوں کی سپلائی نہیں ہیں مسلسل حملے ہو رہے ہیں وزارت کی ترجمان نے بتایا کہ ہیلڈ کیس سسٹم ٹھپ ہو گیا ہے نورد غازہ کی حالت بہت خراب ہے یناٹی نیشنز کے ریلیف وین ورکس ایجنسی نے غازہ کی صورتحال کو بہت نازک قرار دیا اور فوری سیز فائر کا مطالبہ کیا امدادی کارکنوں نے بتایا کہ غازہ کی صورتحال بہت ہی خراب ہو چکی ہے ریلیف ایڈ نامی تنظیم کے بانی اور ڈریکٹر مائک سی رائٹ نے بتایا کہ ہم نے ایسا بہران کبھی نہیں دیکھا ہماری ٹیم خود اپنی حفاظت اور سلامتی کے تعلق سے پریشان ہے اور انہیں ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کیا وہ اپنے گھر واپس جا پائیں گے اور کیا وہ اپنے گھر والوں سے پھر مل پائیں گے یہ بہت ہی مشکل دن ہیں اور غازہ میں فی الحال کام کرنا مشکل ہو گیا ہے غازہ کے نصر ہاسپٹل میں ڈاکٹرز نے آشیفہ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اور مریضوں کو بچانے کے لیے اپیل کی اور انہیں ایک دعای اجتماع بھی رکھا دنیا بھر میں اسرائیلی لیڈرز کے خلاف تحقیخات کے مطالبہ کیے جا رہے ہیں جسٹس فر غازہ نامی تنظیم نے کئی اسرائیلی سیاستداروں کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیخات کا مطالبہ کیا تقریباً اٹھارہ سو لوگوں نے اس تحریک کی تائید کی اور اس پر دستخط کیے جن میں برطانیہ کے سابق لیب پارٹی لیڈر جریمی کاربائن اور سپین کے سیاستدام بیون بیلا شامل ہے اس مہم کا مقصد دنیا بھر کی صرف سوسائٹیز سیاسی لیڈرز اور نمائندوں کو یقجہ کرنا ہے تاکہ وہ اسرائیل کی حکومت کو اس کے جنگی جرائم اور نسل کشی کے لیے جواب دے بنا سکیں جسٹس فر غازہ نے انٹرنیشنل کریمنل کورٹ آئی سی سی سے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمنٹ انڈیاہو وزیر دفاع یوف گیالنٹ اور دوسرے وزیروں کے خلاف تحقیخات کرائے پچھلے ہفتے فلسطین کی تین انسانی قوک تنظیموں نے عالمی عدالت میں ایک درخواست داخل کی تھی اور اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی تحقیخات کی درخواست کی تھی فرانس کے صدر امنل میکرون نے غازہ بہران کو حل کرنے کے سلسلے میں اپنے وزیر دفاع کو میڈلیز بھیجا ہے سیبسٹین لپار تو غازہ کی صورتحال اور خطے کی سیکیورٹی کے بارے میں بات چیت کریں گے برطانوی وزیر خاج ڈیویٹ کیمرو نے امریکی سیکیورٹری افٹیٹ انٹرنی بلنکن سے بات چیت کی انہوں نے میڈلیز کی صورتحال پر خاص طور پر بات کی ان دونوں نے اسرائیل کے سیلف ڈیفنس کے حق اور انسانی وقفے کی ضرورت پر زور دیا سری لنکا کی پارلمنٹ نے یو این سیکیورٹی جنرل کو ایک خط لکھتے ہوئے سیز فائر کا مطالبہ کیا سری لنکا کے ایک سو انسٹ ارکان پارلمنٹ نے اس خط میں کہا کہ غازہ پر اسرائیل کے برحمانہ حملے جاری ہیں حال ہی میں اس نے غازہ کے کئی ہاسپٹلز پر اندھادن حملے کیے ہیں یہ عالمی قانون اور جنیوہ کنونشن کے مطابق جنگی جرم ہے اور انصاف پر یقین رکھنے والے تمام لوگوں کو اس کی مذہب مت کرنی چاہیے دیلی میں سولیڈاریٹی موومنٹ نے ایک مظاہرہ کرتے ہوئے غازہ سیزفار کا مطالبہ کیا فلسطینیوں کی حامی تنظیم کے احتجاج میں درجن ان لوگوں نے حصہ لیا یہ لوگ کالے کپڑے پینے ہوئے تھے دیلی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ تسلیمہ بطول نے اس موقع پر کہا کہ مذہب کو چھوڑ دیجئے آپ انسانی زاویے سے سنچئے انسانیت مر رہی ہے لوگوں کا ریاکشن انسانی نہیں ہے مجھے وحشت ہو رہی ہے میرا جی کرتا ہے کہ میں روتی رہوں دیکھئے بچوں کو کس طرح شہید کیا جا رہا ہے ایک اور احتجاج جی زہرہ بانو نے بتایا کہ وہ معصوم بچوں کی ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں وہ اپنی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جل سے جل سیز فائر ہو یونیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ لڑائی کی وجہ سے زخمیوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے فلسطین ریٹ کریسنٹ کے حوالے سے یونیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات کے دفتر نے بتایا ہے کہ لوگوں کو گھروں سے نکالنے کی ضرورت ہے ایمبلنس گاڑیوں کی ضرورت ہے لیکن لڑائی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پا رہا ہے غازہ جنگ کی وجہ سے بائیکٹ اسرائیل مہم کا اثر دیکھا جا رہا ہے انڈیا میں کئی مسلم دکانداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی تعاید میں امریکہ اور اسرائیل کے پروڈکٹس اپنی دکانوں پر نہیں رکھیں گے کئی لوگوں نے اسرائیلی پروڈکٹس کی لسٹ بنائی ہے اور انہیں استعمال نہ کرنے کا تہیہ کر لیا ہے حالانکہ یہ چیزیں ان کی روز مرہ کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی کئی دوسرے ملکوں میں بھی کامیابی سے بائیکٹ مہم جا رہی ہے انڈینیشیا میں کئی لوگوں نے میکڈانلڈز اور دوسرے امریکی کاروباروں کا بائیکٹ شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں زور و شور سے مہم چلائی جا رہی ہے اس مہم میں شدت ایک ایسے وقت پیدا ہوئی ہے جب انڈینیشیا کے صدر امریکہ کے دورے پر انڈینیشیا میں اس تعلق سے بہت بڑی کیمپین چلائی جا رہی ہے کمیٹی ٹو پروٹیک جنرلس نامی تنظیم نے بتایا کہ سات اکٹوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے بیالیز جنرلز اور میڈیا ورکرز ہلاک ہوئے ہیں اس طرح انیس سو بیانوے میں اس طرح کی ہلاکتوں کا ریکارڈ رکھے جانے کے بعد سے یہ اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں آسٹریلیا کی تیسری بڑی سیاسی جماعت آسٹریلین گرینز نے فلسطینیوں کی تعاید میں اسٹوڈنس کی ہر تعلقی مخالفت کے لیے حکومت پر تنقید کیا گرینز ایڈوکیشن کے ترجمان سینٹ پینی پین نے بتایا کہ لیو پارٹی حکومت کو چاہیے کہ وہ سکول سٹوڈنس کے احتجاج کی تعاید کرے مغربی ملکوں خاص طرح کو آسٹریلیا ایمریکہ فرانس اور برطانیہ میں فلسطینیوں کی تعاید میں کئی مظاہرے ہوئے ہیں انڈینیشیا کی صدر جوکو ویڈوڈو نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی جوکو ویڈوڈو نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ انسانیت کی خاطر جنگ بندی لازمی ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کو زیادتیاں کرنے سے روکنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے انہوں نے وائٹ ہاؤز میں صدر بائیڈن سے ملاقات کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی درخواست کی برازیل کے صدر لویس اناشو لولا ڈا سلوہ نے غازہ میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ اسرائیل کے غیر انسانی وائلنس کی مذہمت کی لولا نے کہا کہ میں نے بہت ظلم اور وائلنس دیکھا ہے لیکن میں نے بے قصور لوگوں کے خلاف ایسا غیر انسانی وائلنس کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ ہماس کی دہشتگرد کارروائی ہوئی ہے لیکن اسرائیل کا ریسپونس بے قصور معصوم و بچوں کے خلاف انتہائی حلاکت خیز ہے کئی یہودی علماء اور امریکی کانگرس کے ارکار نے سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے یو ایس کیاپیٹل میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا اسرائیل میں حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے ہماس کی قید میں رہنے والے لوگوں کے رشتہ داروں نے نیتن یاہو کے دفتر تک مارش نکالا یونیسیف نے کہا کہ لڑائی کی وجہ سے غازہ کے سات لاکھ بچے بے گھر ہوئے ہیں یونیسیف نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا یون ایجنسی نے کہا کہ بلا روپ ٹوپ مدد پہنچانی چاہیے ایران نے کہا کہ غازہ میں فلسطینیوں کا قتل عام انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہ یا نے ہنگری کے فورین منسٹر سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی ایرانی وزیر نے کہا کہ وہ سفارتکاری کوششوں کے لیے جنیوہ کا دورہ کریں گے ایران نے غازہ جنگ کے بارے میں دو غلے پن کے لیے امریکہ اور برطانیہ پر تنقید کی یون ایجنس میں ایران کے نمائندے نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی طرف سے نیوکلئر ہتیاروں کے استعمال کے اندیشے کا اظہار کیا عامر سعید ایروانی نے کہا کہ حال ہی میں اسرائیل کے ایک وزیر نے نیوکلئر ہتیار استعمال کرنے کی دھمکی دی غازہ میں کیا ہو رہا ہے اس کی پل پل کی خبر نہیں دیکھنے کے لیے آپ دنیا بھر سے سے جڑے رہے ہیں اب کچھ اور خبر نہیں پانچ ریاستوں میں الیکشنز کے لیے مہم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے مدھی پردیش میں سرگرمی سے مہم چلائی انہوں نے کانگریس پر سخت تنقید کرتے ہوئے راہل گاندی کو مورکوں کا سردار خرار دیا اس ریمارک پر انہوں نے یہ بات کہی کہ انڈیا کے زیادہ تر موبائل فونز چائنا میں بنے ہیں انہوں نے کہا کہ انڈیا اب ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ موبائل فونز ایکسپورٹ کر رہا ہے موڈی نے کہا کہ کانگریس لیڈر انڈیا کے کارناموں کو نظرانداز کرنے کی دماغی بیماری کا شکار ہیں موڈی نے کہا کہ کل کانگریس کے ایک سمجھدار آدمی نے کہا ہے کہ ملک کے لوگوں کے پاس میڈن چائنا موبائل ہیں ارے مورکوں کے سردار تم کس دنیا میں جی رہے ہو موڈی نے کہا کہ کانگریس لیڈر کو انڈیا کی کامیابیوں کو نظرانداز کرنے کی دماغی بیماری ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگ غیر ملکی اینکیں پہنے ہوئے ہیں کہ وہ انڈیا میں کچھ نہیں دیکھ سکتے مدھے پردیش و چھتیز گھر میں دوسرے مرحلے کے لیے مہم اروج کو پہنچ گئی ہے جہاں جمعہ کو ووٹ ڈالے جائیں گے موڈی نے دعویٰ کیا کہ مدھے پردیش میں بی جے پی کی آندھی ہے جو کانگریس کو بہا دے گی دوسری طرف کانگریس لیڈر راہل گاندی نے کہا کہ مدھے پردیش میں کانگریس کا طوفان آ رہا ہے بی جے پی پچھلے پندرہ سال سے ریاست میں حکومت کر رہی ہے کانگریس پارٹی امید کر رہی ہے کہ وہ بی جے پی سے حکومت چھینے گی راہل گاندی نے ویدی شاہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدھے پردیش کے عوام کانگریس کو 140 سے 145 سیٹیں دیں گے اور انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے 2020 میں ایمیل ایز کو خریدتے ہوئے مدھے پردیش میں کانگریس کی حکومت گرائی تھی دہلی میں ہوا کے خراب میار کی وجہ سے کانگریس لیڈر سونیا گاندی کو جائپور شفٹ کیا جا رہا ہے سونیا گاندی سانس لینے کی بیماریوں کا شکار ہیں ڈاکٹرز نے مشورہ دیا کہ چھتر سالہ سونیا گاندی کو کسی ایسی جگہ لے جایا جائے جہاں ہوا کا میار کچھ بہتر ہو کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بات پھر دیکھیں غازہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ساؤت کے علاقوں میں بھی اندھا دھن بمباری ہاسپٹلز میں لاشوں کے امبار لگ گئے اشفاں میں لاشوں کی بھو پھیلنے لگی ایک سو اسی کی اجتماعی تدفین عہدداروں نے کہا بچوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے اسرائیلی ٹانکوں نے ایک اور ہاسپٹل کو گھیر لیا غازہ کے عہدداروں نے کہا اٹھالیس گھنٹوں میں تمام دواخانے بند ہو جائیں گے اسرائیل جنگی جرم کر رہا ہے غازہ کا ہیلتھ کیر سسٹم تباہ ہو گیا ہے ہیومن رائٹس وارٹ نے کیا تحقیقات کا مطالبہ کئی یہودی بستیوں میں راکٹ حملے سائرن کی آوازیں گونچتی رہیں زمینی لڑائی میں مزید دو اسرائیلی فوجی مرے جنگ بندی کے لیے عالمی دباؤ سری لنکا کی پارلیمنٹ نے لکھا یو این چیف کو خط بائیڈن نے کہا شفا ہاسپٹل کی حفاظت ہونی چاہیے انڈینیشیا کے صدر نے کی بائیڈن سے ملاقات کہا انسانیت کی خاطر جنگ بندی کی جائے کئی ملکوں میں بائی کارٹ مہم تیز چار ریاستوں میں الیکشن موہم اروج پر موڈی نے راہل گاندی کو مورکھوں کا سردار قرار دیا راہل نے کہا مدھے پردیش میں کانگریس کا توفان آ رہا ہے یہ تھی آج کی خبری پر جیولا فراسک قدنی اجازت اور نبی حد بے خیال رہے ہیں اللہ حافظ